ہیلو فرینز السلام علیکم آئیم دالب حسین آپ دیکھ رہے ہیں سائنس لیکچر ویتھ دالب حسین امید ہے کہ آپ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ایک بہت اچھا سا ٹارپک مینز ایک بہترین ٹارپک جو کلاسیفکیشن صاف ایلی میٹ سے ایک نیا ٹارپک ہے مینڈلی پیراڈک ٹیبل ٹھیک ہے جو ہم پر ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے مینڈلی پیراڈک ٹیبل یہاں آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں مینڈلی کلاسیفکیشن صاف ایلیمنٹ ٹھیک ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ پہلے پہلے والے سائنٹسٹ جو تھے وہ تھورے تھورے سے مینس کلاسیفکیشن کر کے آ رہے تھے جو ایلیمنٹس انکریز ہو رہے تھے مینس کچھ ایلیمنٹ انکریز ہوئے تو انہوں نے کلاسیفکیشن کی وہ پھر اس سے دوسرے ایلیمنٹس انکریز آگئے تو پہلے والے سائنٹسٹ کا جو ہو تھا جو لا تھا وہ مینس کچھ ایلیمنٹس پہ مشتمل نہیں ہو رہا تھا تو مینس وہ بھی فیلیوار ہو گیا ڈیمرٹ ہو گیا ٹھیک ہے فرنس تو جیسے جیسے مینس آگئے ایلیمنٹس انکریز ہوتے گئے تو ایسے ایسے نئی نئی کلاسیفکیشن جو ہمیں سب سے پڑھنے میں آسان طریقہ ملے پیراڈک ٹیبل کو ہم کلاسیفکیشن ایسے طریقے سے کریں جیسے ہمیں مینس آسان ملے پیراڈک ٹیبل کے جو ایلیمنٹس سے ان کو طریقہ مینس سٹیڈی کرنے کا ان کی پراپرٹیز کا پتہ چلے ان کی مینس کون سی پراپرٹیز ہے کس ایلیمنٹس سے ملتی ہے مینس سارے ایلیمنٹس کی تو ہم سٹیڈی نہیں کر سکتے نا تو جیسے مینس ہمیں کوئی ایسا بروپ مل جائے گا جن کی پراپرٹیز سیم ہوگی ہم چیز ان کی سیم ہوگی تو ہم ان کی کیا سٹیڈی صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسا ہی سینٹس سوچ رہے تھے ایسا ہی راستہ نکال رہے تھے وہ کیا سوچ رہے تھے کہ مینس ہمیں کچھ ایسا راستہ مل جائے ایسا طریقہ مل جائے جو ہم سارے ایلیمنٹس ہیں یہ جو سارے ایلیمنٹس ہیں ان کو ہم ایسے طریقے سے رکھیں گے ان کی جو سٹیڈی ہو وہ ایک صحیح طریقے سے کریں ٹھیک ہے تو پیرے لیکچر میں ہم نے کیا پڑا تاگر لیکچر میں ہم نے انٹروڈکشن کیا اس کے بعد ہم نے کلاسیفیکیشن آپ ایلیمنٹس ہیں فرسٹ کلاسیفیکیشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ ڈابرنٹریڈ ڈابرنٹریڈ ریکاونسی کلاسیفیکیشن میں اس کو ایک دفر سے ریویو کر کے جاؤں گے ڈابرنٹریڈ نے ہمیں کیا بتایا اس نے ہمیں بتایا کہ ایک تھری ایلیمنٹس کا انہوں نے ایک گروپ بنایا ٹھیک ہے انہوں نے ایک تھری ایلیمنٹس کا گروپ بتایا انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جو دو ایلیمنٹ جب آپ کو بے سی نکالِ گے تو ب کے پتا کو بی ایٹامک ویٹٰی پتا چڑے گا بھی کسی اس کے بعد کچھ امیٹس اور آگئیem یہ جو لا تھا وہ ان ایلیمنٹ پر مشتمل نہیں ہو رہا تھا تو اس کے بعد ایک نیو سائنڈیسٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیو لینٹس نیو لینٹس ایک سائنڈیسٹ کا نائے مرنام ہے انہوں نے ہمیں ایک نیا کلاسیفیکیشن دیا ایک نیا لا دیا انہوں نے بھی اچھا کام کیا پر ایبک ٹیبل پر انہوں نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ سے نیتیا کام چلے گا کوئی اور مین سام ٹرک بنا لیتے ہیں جو ان سارے ایلیمنٹ پر کام کرے مین سے سارے جو ایلیمنٹ ایٹمز آگئے ہیں ان پر یہ وہ مشتمل نہ ہو ٹھیک ہے انہوں نے ہمیں ایک نئی کلاسیفیکیشن دی انہوں نے ایک بہت تو میوزنگ کا شام کی تھا انہوں نے میوزنگ کے حساب سے انہوں نے ایتراڈک ٹیبل کو مین سے شو کروایا لیکن انہوں نے ہمیں ایک اچھی بات بتائی کہ جیسے جیسے ایٹامیک ویٹ انکریز ہوتا جائے گا جیسے ایٹامیک ماس انکریز ہوتا جائے گا تو اس نے ایٹامیک ماس کے حساب سے ہی پیرا ایلیمنٹس کو مینس رکھا پیرا ڈیک ٹیبل میں ٹھیک ہے مین سے انہوں نے ہمیں یہ جو گروپ سے ٹھیک ہے گروپس تری گروپس فور گروپ فائی گروپس مین سے انہوں نے ہمیں بتائی کہ جیسے جیسے آپ کا ایٹامیک ویٹ انکریز ہوتا جائے گا تو آپ کے elements means انہوں نے اسی رکھے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے ہمیں ایک اچھی بات بتائی جو بتائی کہ ہر آٹھوں element جو ہوگا means first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh means آٹھوں element جو ہوگا وہ repeat ہوگا first کی properties ہے ٹھیک ہے means ہر ایٹھوں element آٹھوں element جو ہوگا وہ repetition ہوگا first کی properties ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ اور element آگئے تو new length means جو new length کا لاتا وہ ان elements پر مشتمل نہیں ہو رہا تھا means انہوں نے ہمیں تو just lighter elements کا بتایا اس کے بعد نئے element آگئے تو اس کا means جو لاتا وہ ان elements پر مشتمل نہیں ہو رہا تھا new noble cases element آگئے تو means 9 elements جو تھا وہ element repeat نہیں ہو رہا تھا تو اس کا لات جو تھا وہ ایک failure ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک new length آتا ہے جس کو انہوں کہتے ہیں جس کو انہوں کہتے ہیں لودر میر لات means وہ لودر میر لات جو تھا وہ انہوں نے ایک گراغ بنایا ہے گراغ بنایا ہے اپنا دیا ٹھیک ہے لیکن وہ بھی لار نہیں مجتمل ہوا کیونکہ انہوں نے اتنے elements نہیں ہمیں بتایا جتنے elements آگئے تھے انہوں نے اس 56 کے elements کی ہمیں classification کی اس کے بعد جو new elements discard ہو گئے تو means وہ بھی لار گیا ہو گیا فیلیول ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اچھا سالہ آگیا جس کو ہم کہتے ہیں mentally periodic table mentally periodic table نے ہمیں ایسا طریقہ بتایا means ہمیں periodic table میں بہت ساری improvement ہو گئے کہ پیراڈک ٹیبل کو ہم کیسے classification کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اب اس ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہیں mentally classification یا mentally periodic table کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم کیا اس ڈسکس کریں گے mentally periodic table ہے کیا mentally periodic table classification means they depend کرتی ہے ٹھیک ہے friends ٹھیک ہے friends تو یہ جرمن سائنٹس تھا means یہ جو تعلق رکھتا تھا وہ ایک رشن سے رکھتا تھا sorry رشن سائنٹس تھا ایسا انہوں نے جب classification کی ہے eighteen hundred سکسٹین آئین نے ہمیں periodic table کا ہمیں لا classification پرپوز کروایا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو means لا دیا جو periodic table کی classification کر رہا تھا وہ ایک تاش کے پتوں پر بنا رہا تھا means انہوں نے تاش کے پتوں پر elements بنا کے ہمیں classification یہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے انہوں نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے جو classification کی وہ classification کیسے کی means انہوں نے ہمیں atomic weight کے atomic min سے انہوں نے base case پر کیا atomic mass پر کیا ٹھیک ہے انہوں نے ہمیں جو classification periodic table کا بارے میں بتایا انہوں نے بتایا کہ جیسے جیسے آپ کا atomic mass increase ہوتا جائے گا آپ elements کو اس حساب سے رکھیں گے ٹھیک ہے تو انہوں نے first elements میں first point کونسی بتایا گیا manager سے ٹھیک ہے تو ہمیں انہوں نے بتایا کہ arrange an order of atomic mass ٹھیک ہے انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو periodic table کو لے آپ اس کو arrange کر سکتے ہیں atomic mass پہ atomic mass کے آپ کیا ہے atomic mass پہ لے ہمیں atomic mass کا پتا چلے کہ atomic mass ہے کیا جیسے آپ کو پتا ہے کہ کسی element کے nucleus میں جو proton اور neutron ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں atomic mass کہتے ہیں ٹھیک ہے means proton plus neutron half an element present in nucleus is called atomic mass atomic mass کا unit کیا ہوتا ہے kg ہوتا ہے atom mass کا unit کیا ہوتا ہے kg ہوتا ہے اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں amu ٹھیک ہے Atomic mass کا unit کیا ہوتا ہے kg ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں amu means atomic mass اس کو کہتے ہیں proton plus میں neutrons present in nucleus just our kesel ailment is called atomic mass پہلے لیکچے میں بھی ہم بتا چکا ہوں کہ atomic mass ہے کیا ٹھیک ہے means ہم نے انہوں نے بتایا کہ انجن آٹھار آپ atomic mass اس کے آرے کارل منس سے اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ جو ملنس نہ تھا انہوں نے ہم نے بتایا تاکہ ان نماز نہیں ہوا نرے انجن آٹھار آپ atomic mass atomic weight انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہر آٹھومہ ایلیمنٹ ہوگا اس کا وہ repeat ہوگا means وہ کیا ہوگا repeat ہوگا بریننسی ملہ لیکن ہمیں یہ پوائنٹ نہیں ہمیں بتائی تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے جو بتایا کہ ناد ارکٹیو ٹھیک ہے انہوں نے اپنے پوائنٹ کیا اس میں بتایا کہ ارکٹیو کے حساب سے یہ ایلیمیٹ ریپیٹ نہیں ہو سکتا مینس ان کی جو نیولینٹس کی لاکھ جو پوائنٹ تھی اس کو انہوں نے ارد کر دیا انہوں نے بتایا کہ ارنج نادل آف ایٹامک ماس آف پیراڈک ٹیبل کو انہوں نے ارنج کیا کس پہ ایٹامک ماس پہ ارنج کیا لیکن نارٹ اکٹیو اکٹیو پیس میں انہوں نے نہیں کیا اس کی سیکنڈ پوائنٹ کونسی تھی جیسے ٹھیک ہے پرنس تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ آفٹر سرٹین انٹرول پراپرٹیز آف ریپیٹیشن مینس پہ اللہ در میر کیا کر رہا تھا کہ اللہ در میر نے بتا رہا ہے کہ جو آکٹیو منس آٹھم آئیمنٹ ہوگا وہ ریپیٹ ہوگا انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکرا آپ آفٹر سرٹین انٹرول پراپرٹیز آف ریپیپیٹیشن مینس کچھ کے بعد کچھ ایٹامک کے بعد کوئی ایسا آئیمنٹ آئے گا جو ریپیٹ ہوگا اس کی جو پراپرٹیز ہوگی اس کی جو کیمکٹ پراپرٹیز ہوگی اس کے سمیلر ہو سکتی ہے poorly vị بھی تقدیو مینس کو آشان باکہ داریں اس کے بعد انہوں نے ایک بری بات بتائے گیا جس کو تو اس نے برایا کہ سے اگر وہ گئے تو کہا یہ luxہ انہوں نے بہت Simone جنو کیا ہے کہ اگر وہ عمل گیا ہے پی سیگل کر کھی جس کو مردم براج ہے اب اس کو مردم بگو ہوس گیا میں بڑالناکھ انہوں نے بتایا کہ جو فیسیکل پرابارٹیز اور جو کیمیکل پرابارٹیز وہ ڈپینڈ کس پہ کرتی ہے اٹامک ویٹ پہ ڈپینڈ کرتی ہے ٹھیک ہے انہوں نے جو فیسیکل پرابارٹیز اور کیمیکل پرابارٹیز وہ کس پہ ڈپینڈ کرتی ہے جیسے اٹامک ویٹ پہ ڈپینڈ کرتی ہے جیسے اٹامک ویٹ میٹس انکریز ہوگا آپ اسے ہیئی اٹام رہنے کی فیسیکل پرابارٹیز اور کیمیکل پرابارٹیز وہ کیا ہوگیںουνیمی بیٹونیں ہی پرابارٹیز یادہ اٹامک ویٹ زیادہ کر kept اب کسی ہی منٹишь اور کیمیکل پرابارٹیز کیا ہاتے ہیں ٹی اب ہم اس کو ل Offer Visualannt Ruiz نکریزہ بیٹونج کسی ہی انہوں نے جیسے پھینڈ میں ہے suggestion اس کو ہم کہتے ہیں physical properties کہتے ہیں ٹھیک ہے اور chemical properties what is meant by chemical properties ٹھیک ہے chemical properties ہم اس کو کہتے ہیں جیسے کوئی element react کر کے دوسرے element سے بہن منا رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں means chemical properties کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں chemical properties تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس کو ہم کہتے ہیں جو فزیکل اور کیمکل پرابیٹیز ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے جیسے 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 اٹامک ویٹ انکریز ہوگا اس کی فزیکل پرابیٹیز کیمکل پرابیٹیز کیا ہوگی انکریز ہوگی ٹھیک ہے یہ مینٹلی پرابیٹیٹیبل اب ہم دیکھیں کہ original manly piratic table یہ گیا اور اس نے case table بنائی ٹھیک ہے اب ہم table کے حساب سہی دیکھیں گے اگر آپ نے اس کو لکھ لیا ہے تو میں اس کو آپ منسے ویڈیو کو پاس کر گئے یہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے فرینز یہ original manly piratic table آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ original manly piratic table نے وہ اس طریقے سے بنی ہے ٹھیک ہے جیسے ہمارے second year کے بک میں بھی آپ کو اسے نظر آئے گی اور جب آپ میں ویکی پیڈیا پہ یا نیٹ پہ آپ دیکھیں گے کہ original manly piratic table تو آپ کو اس طریقے سے manly piratic table ملے گی ٹھیک ہے تو فرسٹ پرس پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے ہمیں آٹھ گروپس بنا کے دیئے جس کو ہم کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایٹ گروپ سے جیسے بن گروپ جو جو انگلو ترم بیار تھا انہوں نے ہمیں سیون گروپ کا بتایا تھا کہ سیون گروپ جو آٹھ ہائلیمنٹ ہوگا وہ ریپیٹ ہوگا فسٹ کے لیکن انہوں نے ہمیں آٹھ گروپ بنا کے دیئے اپنی ٹیبل میں ٹھیک ہے انہوں نے ایک بڑا سا منز یہ کام کیا میں سے ایک اچھا سا طریقہ بتایا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے انہوں نے بتایا کہ منز یہ جو piratic table بلے ان میں آٹھ گروپ سو گئے ٹھیک ہے جس کو ہمارٹیکل کالامز کہتے ہیں اور یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں سب گروپ کا концепٹ دیا ٹھیک ہے کس کا کانسپ دیا سب گروپ کا концепٹ دیا کہ یہ جو گروپ ہے آپ دیکھیں کہ AB گروپ ہے اور BB گروپ ہے ٹھیک ہے ای بی گروپ اور بی گروپ اور بی گروپ 4 ھیک ہے منس سب گروپ ہوئے ہیں منس کون سے اے گروپ اور بی گروپ سب گروپ اس کو کہتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ سب گروپ ہیں کیا اس کا پاکنسیپٹ ہمیں کیوں دیا منس سے سب گروپ کا مطلب کا کیا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ بی گروپ جو بی سب گروپ ہے ان میں جو elements ہوں گے ان کی جو پرابارٹیز ہوگی پرابارٹیز ہوگی کیمکل پرابارٹیز ہو آخرwd صورت رانا ہمیں بتا رہا کہ یہ جو پیرد ہے ہمیں جو دیکھ رہے ہیں کم کیا کہتے ہیں پیردز کہتے ہیں جس کم کہتے ہیں اور ہوریزنٹال روز کہتے ہیں ٹھیک ہے پیردز کتنے ہیں سیون پیردز ہے ٹویلے پیردز ہے لیکن ہمیں چھوٹا بود ہے ہمیں اتنے بہت نہیں لکھ سکتے لیکن میں آپ کو اس طریقے سے بتا سکتا ہوں کہ کیا ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے لیفٹ رائٹ ہمیں بتا ہے کہ ہوریزنٹال روز کم کیا کہتے ہیں پیردز کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں ایک اور بڑا کنسٹ دیا کہ جیسے آپ کو لیفٹ رائٹ مینس ہے آپ جب جائیں گے لیفٹ رائٹ جائیں گے تو آپ کو اس ایلیمنٹس کی پرپٹس کا پتا چلے گا کہ یہ جو ایلیمنٹس ہیں جیسے جیسے آپ کو مینس لیفٹ رائٹ جائیں گے تو آپ کے پاس مینس کیا نان میٹرلس ایلیمنٹس ملیں گے کیا کونس ایلیمنٹس ملیں گے آپ کو نان میٹرلس ایلیمنٹس ملیں گے مینس فسٹ آپ کے پاس کونس ایلیمنٹس ہوں گے وہ ایلیمنٹس ہوں گے آپ کے پاس میٹرلس ایلیمنٹس ملیں گے جیسے آپ کو بتا کے لیتھ میں سوٹے میں میکوپورٹش میں روبی نے یہ کیا ہیں میٹرلس ایلیمنٹس ہے بیریلیم مگنیشن گیشن کیا ہے میٹر سی جسے جیسے آپ یہاں سے جائیں گے تو الیلیمنٹ کے پاس جائیں گے تو آپ کے پاس نان میٹر سی لیمیٹس آتے جائیں گے آپ کے پاس کونسے لیمیٹس آتے جائیں گے نان میٹر سی لیمیٹس جائیں گے چھیکے آپ کے پاس کس نے دیا مینڈلیب نے دیا اور اس کے بعد ہم نے یہ گروپ کا بتایا کہ اس کی فیزیکل پرپارٹیز اور کیمکل پرپارٹیز کونسی ہے وہ آپ کو ہمیں کونسی ہم نے بتایا کہ اس کی جو ویلنسی ہے ویلنسی کونسی اس گروپ میں ویلنسی ہر گروپ کی کیا ہوتی ہے سیم ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہے کی گروپ گروپ کیونسی کے پرپارٹیز تھی نا اگر آپ نے یہ لکھ لیا تو میں یہاں لکھ سکتا ہوں کہ اس کے میرٹ کیا ہے اور دی میرٹ کیا ہے کیونکہ ہمیں پیراڈک ٹیبل پر اس کے میرٹ سمجھنے اور دی میرٹ بھی اس پیراڈک پیرا ٹیبل میں سمجھنے اگر آپ نے یہ لکھ لیا تو میں اس کو دھا کر سکتا ہوں ٹھیکے تو اس کے جو فرسٹ میرٹ سے ہمیں کانسٹ دھا کے فرسٹ میرٹ کونسی تھی اس نے ہمیں بتا کے جو نوٹا جو ایلیمنٹ وہاں اس وقت ڈسکور ہو سکتے ہو ہو گئے تھے وہ سکسٹی تری ایلیمنٹس ہو گئے تھے اس نے کیا کیا سکسٹی تری ایلیمنٹس کو ہی سپیراڈک ٹیبل میں انہوں نے کلاسیفکیشن کی سپیراڈک ٹیبل میں رکھا ٹھیک ہے جو نیو لینڈ سلا تھا لودر میرز جزیز یا نیو لینڈ سلا تھا لودر میرز نے ہمیں کتنے الیمنٹس کی کلاسیفکیشن کی تھی اس نے فکٹی سکس الیمنٹس کی کلاسیفکیشن کی کچھ الیمنٹ سی تھے جسکی اگرہ نے ہمیں نہیں بن رایا تھا ٹھیک ہے لیکن میندریب کی جو آنگ باغتیوں نے آر سک سٹی تری ایلیمنٹس کی آرینج ان ایٹامک ویڈ کے ساب سے کیا ٹھیک ہے اس نے جو نیو لینڈس تھا نیو لینٹس نے ہمیں بتایا تھا کہ ایٹامک بیٹ کے حساب سے آپ اس کو آرینج کریں ٹھیک ہے یہ جو پائنٹ تھی اس نے نیو لینٹس کی لی لیکن انہوں نے ہمیں اور ایلیمنٹس کی کلاسیفیکیشن کیا منس سب سے زیادہ ایلیمنٹس کو آرینج کیا ٹھیک ہے اس کی ایک اور بات میں جو میں آپ کو آگے والی پائنٹ میں بتا ہوں گا ٹھیک ہے منس اس کی سیکنڈ پائنٹ کونسی تھی اب جو اس وقت سارے ایلیمنٹس آگے تھے ان سارے ایلیمنٹس کی انہوں نے ہمیں آرینج کر کے بتایا اس میں پیرا ڈک ٹیبل میں بتایا ٹھیک ہے تو اب ہم سیکنڈ پائنٹ میں ہم دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے تو اب یہ جو سیکنڈ پائنٹ ہے سیکنڈ پائنٹ وہ آم تھی جس کی وجہ سے منٹلی لا تھا جو سب سے زیادہ منس مشاعر ہوا اپنے دور میں ٹھیک ہے اس نے گےپ سارر ان ڈسکوائرڈ ایلیمنٹس نے کیا کیا کہ کچھ ایسے گےپ سپی ریالگ ٹیبل میں رکھے کہ جو ایلیمنٹس اس وقت ڈسکوائری نہیں ہوئے تھے جو ایلیمنٹس اس وقت ڈسکوائری نہیں ہوئے تھے ان کو گیپ میں رکھا کے منس جیسے آپ کو بتایا کہ ہل میں کے حساب سے ہل میں کے بعد یہ جو گےپ میں نے رکھا ہے کہ اس نے ایلیمنٹس کا گیپ رکھا کے کہ جو ٹائم بعد ایسے ایلیمنٹ آئیں گے وہ آپ یہاں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے منسے اس نے پہلے ہی بتا دیا کہ کچھ ٹائم بعد میرے ٹائم کے بعد میری ٹیپا پیراڈکٹیبل کو منس فیلیور ہوگا میری ٹیپا پیراڈکٹیبل منس قتم ہو جائے گی اس کے بعد کچھ سائنٹسٹ ایسے ایلیمنٹس ڈسکاور کریں گے جس کی انہوں نے جگہ بتائی ھیک اپنیا پیراڈکٹیبل میں گیپ سے رکھے کہ یہاں اس ایلیمنٹس کی جگہ ہوگی ٹھیک ہے منسے یہاں ایلیمنٹس کی جگہ ہوگی وہ اس نے پہلے ہی بتا دیا ٹھیک ہے سیکنڈ پوائنٹ میں اس نے کیا بتایا کہ اس نے سیکنڈ پوائنٹ میں اپنی پریڈکٹیشن دی سیکنڈ پوائنٹ میں کیا بتایا позвол. کہ پریڈکٹیشن ٹھیک ہے تو اس نے ایک اور پوائنٹ بتا دی کہ پریڈکٹ کی کر دیا properties of undiscovered element مینٹ سہ... انہوں نے اپنے پڑکٹبل اب intra minist 일� میں ڈہے پڑک nel했ے لیکن انہوں نے کہا بہ ب discoveries کی بہتیگرہ ہوگی یہاں جو ڈیمینٹ ہوگی標یاں ان وزیرین اقミー الاپنی ملے گی میں کی ملی کمر대�یاں اس سینوں نے اینے کا نام میں بتا دیا انہوں نے پہلے نام میں بتا دیا اس مسلسلسلس کے حساب سے associated سے کچھ اٹھا ادھا اگمازز کم ہو رہا تھا کچھ اٹھا اگمازز زیادہ ہو رہا تھا تو انہوں نے اس کو سمجھ میں آ گیا دماغ میں یہ پوائنٹ آ گیا کہ آنو میرگ کوئی ایک ساتھ اگم نتحق ہوگا جس کی پی انہوں نے اسسے گفت کے اس للم ڈی منٹ کے پچھے ہی انہوں نے ایک$ جس کے بعد انہوں نے بتایا کہ اس للم ڈی نم ہوگا جیسے آپ کو بتایا کہ علومینم کے بعد اس اس نے ایک اگم نام دیا جس کو انہوں نے بتایا کہ کر persecuted یا لغہ اس کے بعد آج اس کے اب جو ایلیمنٹ ملفان نے نام کی پرائی�سز پرائی%. تی برہت سی برائی جس کو نام آپ دے سکتے ایں کہ اس کے بعدjach جو سلیکان کے بعد سلیکان کے ابائے میٹے انہوں نے ایک گیپ رکھا جس کا انہوں نے نام بتی� کہ ایک کا سلیکان ہے سلیکان کے بعد اس کے کچھ ٹائم بہت جو ایمنٹ ہوا اس کی پراپرٹی سلیکان سے مرجل رہی تھی تو اس کا نام انہوں نے جرمین امرسانڈس نے رکھا تھی کہ مینس ا نے ہمیں بھی بتا دیا کہ پری ڈپٹ کر دیا کہ ایسے گیپ سے ایمنٹ آئیں گے جس کی پراپرٹیز بھی ایسے ایمنٹ کی پراپرٹیز بھی بتا دی لیکن انہوں نے یہ سے نام بھی بتا دیا مینس انہوں نے کہ اسے گے پرکے کہ کچھ بات آئیں بعد ایسے ایلیمنٹ آئیں گے آپ وہ ایلیمنٹ اس جگہ بھی رکھنا ہوں کی کیوں رکھنا کیونکہ ان کی پڑا پارٹیز اس ایلیمنٹ سے ملتی جلتی ہے ٹھیک ہے تو یہ میرٹ اس لئے میں براڑک مینڈلی کے اور اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا فیلیور کیا تھا فیلیور تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ ایک بڑا کانسپٹ ہے ایک بڑی پیراڑک ٹیبل ہمیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمپروور کیسے پیراڑک ٹیبل میں آئے کون سے ایمپرویمنٹ آگئے جو پیراڑک ٹیبل کو کچھ اور چینج کر دیا ہم نے ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ نے لیکھ لیے تو میں اس کو ڈرہ کر سکتا ہوں اس جگہ پہ کیونکہ لکھا کیونکہ یہاں تو بہت چھوٹا ہے اس جگہ پہ نہیں لکھ سکیں گے تو ہم نے یہاں اس سائل سے لکھوں گا ٹھیک ہے تو ہم اس کے پر نے کہہ کہ اس کے ڈیل میرٹ کیا تھا مینس اس کا ایمپرویمنٹ کیا تھا جو ہم نے ایمپرویمنٹ کر کے پیراڑک ٹیبل کوئی اور بنائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کا پیلا ڈی میرٹ کیا تھا مینس اس کے کونسی ایسی ایمپرویمنٹ آگئی کونسی ایسا کسی اور سائنٹس کو بتا چلا جو اس کی گلتی تھی مینس اس سائنٹس نے گلتی کی تھی ٹھیک ہے تو وہ اب دیکھیں گے ہم نے اس کی جو فرسٹ تھی وہ کیا تھی کہ گروپس آپ گروپس آپ دسمیلر آپ ایمپرویمنٹ منس ایسنے جو گل ایمپرویمنٹ دکھے گروپس میں وہ ٹھیک ہے منس کیا رکھے گی منس کیا رکھے Block potrze پورٹشم بھی ایک گروپ کا ہے اور کوٹشم بھی ایک گروپ دیا اور سلور کے بعد اور سلور پیروپ پلاتینم سے مل رہی تھی نیم مل رہی تھی تو یہ کیا کر دیا بناourcing ہے ٹھیک ہے means dissimilar آپ گروپ سے بنا دیئے کہ اس نے elements تو رکھے لیکن کچھ elements کیا انہوں نے means صحیح طریقے سے نہیں رکھے means اس کی جو silver کا elements یہاں رکھا کہ اس لیے silver elements کی یہاں جگہ نہیں ہے means اس نے کیا کر دیا dissimilar کر دیا ہے اس گروپ سے جیسے فارکن میں silver اس کے بعد platinum آگیا اور اس کے بعد یہ جو mercury element ہے mercury element کی بھی پڑا پائی ڈس گروپ سے نہیں مل رہے تو انہوں نے mercury کو بھی یہاں رکھ دیا means یہ کیا ہو گئے dissimilar ہو گئے تو means یہ صحیح طریقہ میں یہ پیرا ریکٹیبل کو رکھنے کا اس کے بعد improvement آگئی means ہم نے پیرا ریکٹیبل کو صحیح element کو صحیح طریقے سے رکھا جس میں انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑیں گے تو فرسٹ means اس کا demerit کیا تھا کہ اس نے dissimilar elements کو رکھ دیا ان گروپ سے میں ٹھیک ہے تو اب ہم سیکنڈ پائنٹ بزائیں پہ دیکھیں کہ سیکنڈ اس کا کون ساتھ ہے ٹھیک ہے یہ اپنے دیکھ لیا تو میں اس کو ڈرہ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے جو سیکنڈ پائنٹ تھی وہ